اس کے بعد آپ کو کیا ملا ہے؟ بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر ایک کا ایک تھریشورڈ پوائنٹ ہوتا ہے انسان جو ہے نا تو کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے بیسیکلی میرا بیٹا جو ہے وہ کینسر سروائیور ہے اور وہ انٹر ٹریٹمنٹ ہے ابھی بھی میرے بیٹے کو سترہ دن تک جب اس کی میرے سے بات نہیں ہوئی اس نے میری شکل نہیں دیکھی تو ہی ازیومٹ کے میری ماں کی یعنی کہ میری ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کا وہ سارے سائیکلوجیکل ڈیس آرڈر اور اس کی ساری ٹریٹمنٹ سب کچھ ضائع گئی اور وہ بچہ بلکل ہی فارغ ہو گیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہر انسان کے کچھ تھریشورڈ پوائنٹس ہوتے ہیں میرے ہسپنڈ کو پھر یہ جو لگا مناسب کہ یہ ایک چیز ہے جس کے بعد ہی ڈیسائیڈڈ کہ ٹھیک ہے ویئر کوٹنگ پولٹیکس اور ہم نے سیاست اور پارٹی چھوڑنے کا انانونس کیا بٹ میری زندگی کا اگر کہیں کہ وہ سب سے مشکل درین دن تھا جو پریس کانفس کی ہاں جی اچھا پریس کانفس کر دی آپ کو کیونکہ آئی جس وانٹو ٹیل یو کہ اس سے پہلے تک میں کسی صورت نہیں مان رہی تھی میری جو دو دفعہ بات ہوئی ایون جمشید سے بھی بسم اللہ الرحمن ناظرین دنیا نے اس میں خوش آمدید میں ہوں لیاکتن ساری اس وقت بانیچے میں پی ٹی آئی کی سابق ترجمان مصرد جمشید چیما ہمارے ساتھ ہیں بہت سے مشیبہ فراز سینوں نے دیکھے گرفتار ہوں جیل گئیں پھر پریس کانفس کی پھر طویل عرصہ روح پوش رہیں پھر کارزات نامزد کی جمع کروائے پھر واپس لیے اور آپ فائنلی یہ منظریاں پر آئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں مصرد سامر بہت مشکل دن گزارے سب سے پہلے لیاکت بھائی you are part of my family بہت شکریہ اور آپ سے مل کے اتنی ہی خوشی ہوئے جتنے اپنے بچوں سے اور اپنے باقی فیملی میمبرز کے ساتھ مل کے ہاں کافی نشیب و فراز تو کیا جو زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ ٹائم گزرا لیکن یہ ایک بات ہے کہ وقت جتنا بھی کڑا ہو مشکل ہو گزر ہی جاتا ہے انسان کو حوصلے حمد اور صبر کے ساتھ جو ہے نا کنا سے سفر شروع ہے آپ کی گرفتاری پنڈی سے ہوئی جی میری پنڈی سے ہوئی تھی گلگت میں بھی لیکن نہ صرف گلگت میں اپٹاباد پھر سندھ میں بھی انٹیریئر سندھ تھار میں بھی بدین میں بھی منزلیں بدلتی رہیں کہیں پکڑی نہ جائیں اور بلاخر گرفتار ہوئی گرفتاری کے بعد کہاں لے جائے گیا نہیں بیسکلی لیاقت بھائی گرفتار تو اسلام بات سے ہی ہوگی تھی گیارہ مئی کوئی نا اگلے ہی دن اس کے بعد جو سیکنڈ فیس تھا ہمارا اس میں پھر ہم نے کوئی ساتھ آٹھ ماں مختلف پاکستان جب آپ گرفتار ہوئی ہیں گیارہ مئی کو گرفتار ہوئی ہیں آپ کو کہاں لے جائے گیا اڈیالا جیل اس سے پہلے تھانہ سیکریٹیریئر وہاں کون کون تھا آپ کے ساتھ ایکچلی جو جی بی ہاؤس سے میں جمشیر چیما صاحب اجاز چودری صاحب شاہ محمود قریشی صاحب اور ملیقہ بخاری عمی کٹھے ادھر سے آریسٹ ہوئے تھے اور جب ہم تھانہ سیکریٹیریٹ پہنچے تو پھر وہاں پہ فواج چودری صاحب کو ڈکٹر شیری مزاری کو بھی لائیا گیا پھر وہاں سے ہم سب کو اکٹھے اڈیالا جیل شفٹ کیا گیا تھا جیل تو بہت سخت ہوتی ہے کیا مشکلات دیکھنی پڑی ایک جیل کے ایک کمرے میں خواتین کو ایک بیرک میں رکھا ہوگا وہ سہولتیں کیا تھیں یا پھر سب وہ مشکلے ہی تھی انساری بھائی سہولت تو کوئی بھی نہیں تھی جو ہمارے بیسیک رائٹس سے یا جو عام پریزنرز کے رائٹس تھے وہ بھی نہیں تھے اور بالکل جیل میں جو ایک بنیادی ضرورتیں تھیں وہ بھی ہمارے پاس نہیں تھی اور میں ملیکہ بخاری صاحبہ اور ڈکٹر شیری مزاری صاحبہ ہمیں اکٹھے تھے ایک ہی سیل میں کافی مشکل وقت تھا آپ تو تہذیب کے مٹھائی کھانے والی تھی آپ تو مکڈانلڈ کے برگر کھانے والی تھی یا ساری یہ خواتین بہت تھی جو مطلب کھانا تو کہ جیل کا کھانا کھاتی تھی یا باہر سے یہ مکڈانلڈ تہذیب یا پھر دوسری برینڈڈ جو فوڈ ہے وہ مگواتی تھی نہیں وہ کوئی اندر آنے نہیں دیتا تھا شروع میں تو بڑی ایکسائٹمنٹ میں ہمارے جو لوائکین تھے تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بیگز وغیرہ ہیں یا یہ جو جنگ فوڈ ہے یہ تو انہی کے لیے ہی ہے تو پھر وہ وہیں رکھ لیا جاتا تھا جیل کی روٹی کھائی پہلے کافی دن مشکل تھے جو جیل کی روٹی ہے اور ویسے ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں میں جب ایسے چیف گیس بیئیڈیالہ تین دفعہ جا چکی ہوں جب آپ داخلہ کمیٹی کی پنجاب سمبلی میں جی بالکل پورے پنجاب کے میں نے جیلیں وزٹ کی تھی لیکن جو میرے سب سے زیادہ ایسے چیف گیس گئی تھی وہ میں گئی تھی جاتی تھی تو ہمیں جو مجھے جب وزٹ کے دران جو کھانا کھلایا جاتا تھا ہمیں اتنی تعریفیں کرتی تھی اتنا اچھا کھانا فائف سٹار سے بھی بہتر اچھا پکا ہوا اچھا میں سب کو حاصلے دے رہی تھی کہ جیل کا کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کو اور ملیکہ کو وہ تو جب میرے ہمارے سامنے اس دن جب ہم صبح صبح انہوں نے ہمیں پہنچایا تھانے سے تو ناشتہ آیا اوہ مائی گاڈ کالیس یا سیل سمیل یا سپیشل وہ ہمارے لئے بنی تھی گندی چاہ بدبودار ساتھ اس کے جو وہ تھا روٹی رات کی باسی کالیس اللہ ماف کرے میں اس کو ویسے نہیں کہہ سکتی لیکن وہ ہم نہیں کھا سکتے تھے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے اور کوئی دو کلومیٹر اوپر تیہ تھی آئل کی جس میں سے سمیل آ رہی تھی اور جہاں نیچے پتہ نہیں کیا چیز گریوی تھی یعنی کہ ہم اس کو توڑیں دیکھیں ایک دوسرے کا مو دیکھیں ہم سے ایفرٹس کے بعد بھی وہ نہیں کھانا کھایا گیا اچھا یہ بتائیں کہ جو جیل میں دن گزرے اس میں آپ وہ کلاس تھی جو جیل والی تو تھی نہیں سب سے زیادہ کس کو پریشانی ہوئی جیل میں جب آپ کے ساتھ ملیکہ بخاری تھی آپ تھی ڈاکٹر یاسپ اپنا شیری مزاری تھی سب سے زیادہ کون پریشان ہوا دیکھیں پریشانی پریشان تو سب بھی تھے لیکن جو ڈاکسہ ہائے بایا دیکھیں ان کا ویٹ اور ایج تو ان کے لیے وہ واش روم سارے وہ سیٹس والے تھے نا تو وہ سب سے بڑا ہمارے لیے چالنج تھا تو میں ان کے لیے بڑا اپسٹ ہوتی تھی اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کو کمفرٹ لیول بھی دوں باتوں میں ان کا دل لگانے کی بھی ہم لوگ کوشش کرتے تھے جیل میں رونا آیا کہ کہاں کس حالات کو پہنچی ہیں نازو نام میں پلے اربور پے کہ آپ جائداد کی مالک اور جیل کی کوٹھڑی میں بیٹھیں ہیں میں جو ملیکہ اور ڈاک ساہبہ کے سامنے نہیں روتی تھی ان کو سپورٹ کرتی تھی اور ان کو تو دو تین دفعہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے یا موقع آئے جس پہ میں رونا آیا نہیں میں چھپ کے بہت روئی ٹو مچ کہ ایک دفعہ تو ملیکہ نے مجھے پکڑ لیا اور وہ پھر بہت روئی مجھے ان کے رونے سے آتی تھی نا تو میں روتی نہیں تھی لیکن میری چیرے پہ آ جاتا تھا تو پھر یہ مجھے بہت اسرار کرتی تھی تم مجھے کچھ چھپا رہی اور تم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے وہ پھر انڈ پہ یہ ہوا میرے ساتھ جو دو ایشیوز ہوئے میرے ساتھ ہیلتھ ایشو ہو گیا تھا بائی دو وے جیل میں مجھے ورٹیگو ہو گیا تھا بیسیکلی وہ یہ ہوتا ہے کہ مسکولر ایشو ہوتا ہے وہ تقیہ اور پروپر ہماری وہ زمین پہ ہم لوگ سوتے تھے تو جس سے کیا ہوا میٹرس نہیں دیتے تھے یا کوئی نیچے کوئی تھوڑا رامدہ گتا ہے تو وہ پھر اس سے کیا ہوا کہ مجھے نا ہائی انٹینسٹی کے چکر آنا شروع ہو گیا جن کو پتا ہوئے ٹیگو کا وہ پتا ہوگا انہیں اس سے پھر ایک رات یہ ہوا کہ مجھے فوبیا ہے نائٹ فوبیا بچپن سے آئے وہ جیل میں جا کے نہیں ہوا تو بلیک آؤٹ جیل میں لائٹ چلی گئی اب ہوا یہ کہ لائٹ جائے تو نہ ہمارے پاس موبائل فون نہ ٹارچ ہمیں پتا ہی نہیں تھا ہم نے یہ سنا ہے کہ جیلوں میں لائٹ نہیں جاتی بند ہوتی نہیں بچھلی نا کہ کچھ ہونا جائے پیسلرز کو دبل کنیکشنز ہوتی تو ہوا یہ کہ جب وہ گئی تو مجھے ایسے لگا کہ میری سانس رک جاتی ہے میرے پر وہ اٹیک آ گیا جس سے کہا وہ میرا بی پی شوٹ کر گیا اور پھر جیل میں موت کے دہانے پہ چلی گئی بہت بلکل آئی وز آباوٹ ٹو آنکانشیس اور بلکل میری سانس رک گئی وہ پھر ظاہر ہے وہ ڈاکٹر کو بلایا گیا سب کچھ ہوا پھر پھر میں جتنی عرصہ رہی ہوں یہ کوئی شروع کے پانچ دنوں میں ہو گیا تھا تو آئی وز آن میڈیسن رات کو مجھے ورٹیگو کی تو دمائیاں کھاتی تھی ساتھ مجھے سلپنگ پلز دو لینی پڑتی تھی تاکہ کسی طرح نیند آجا اور یہ ٹائم گئی اچھا آپ جیل میں تھی بہت مشکلات دیکھیں یقینی تو آپ پر جیل جو ہے وہ کوئی اسائش جدہ جدہ کا نام تو ہے ہی نہیں پھر آپ نے ایک پریس کانفرس کی اس کے بعد پھر پریس کانفرس اس کے بعد آپ کو کیا ملا ہے بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر ایک کا ایک تھریشولڈ پوائنٹ ہوتا ہے انسان جو ہے نا تو کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے بسیکلی میرا بیٹا جو ہے وہ کینسر سروائیور ہے اور وہ انٹر ٹریٹمنٹ ہے ابھی بھی میرے بیٹے کو سترہ دن تک جب اس کی میرے سے بات نہیں ہوئی اس نے میری شکل نہیں دیکھی تو ہی ایزیونٹ کے میری ماں کی یعنی کہ میری ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کا وہ سارے سائیکلوجیکل ڈیس آرڈر اور اس کی ساری ٹریٹمنٹ سب کچھ ضائع گئی اور وہ بچہ بلکل ہی فارغ ہو گیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہر انسان کے کچھ تھریشولڈ پوائنٹس ہوتے ہیں میرے ہسپنڈ کو پھر یہ جو لگا مناسب کہ یہ ایک چیز ہے جس کے بعد ہی ڈیس آرڈیڈ کہ ٹھیک ہے ہم نے سیاست اور پارٹی چھوڑنے کا اناؤنس کیا بٹ میری زندگی کا اگر کہیں کہ وہ سب سے مشکل درین دن تھا جو پریس کانفس کی ہاں جی اچھا پریس کانفس کر دی آپ کو کیونکہ ای جس وانٹو ٹیل یو کہ اس سے پہلے تک میں کسی صورت نہیں مان رہی تھی میری جو دفعہ بات ہوئی ایمن جمشید سے بھی یا ہمارے جو باہر سے لوگ ہیں انہوں نے مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی تو میں نے ہمیشہ انکار کیا ایمن میں نے ایک تردید بھی جاری کرائی تھی اندر سے پریس کانفس کر دی آپ باہر آگئیں گھار آگئیں پھر آپ کو کیوں روپوزیو نہ پڑا آپ نے تو جو مطلوبہ نتائج تھے وہ دے دیئے تھے نہیں ہمارے پہ پھر ہمیں پریشر یہ تھا کہ ہم اپروور بنے اور خان صاحب کے اخلاف سٹیٹمنٹ دے وہ ہم نے نہیں دینی تھی ہماری پہلے جب آئی ڈی پی میں شمولیت وہ بھی وان آف دی ریزن یہ بھی تھی تو اس کی چونکہ میں نے تردید کر دی میں نے ٹوٹر پہ اور اس کی تردید کی کہ نہیں ہم نے سیاست نہیں کرنی اگر کرنی ہے تو پی ٹی کے ساتھ ورنہ کوئی بھی اور سیاسی جماعت ہم نہیں جوائن کر سکتے آپ واحد مثال ہیں مسرد جمشیر چیما اور جمشیر اقبال چیما جنہیں پریس کانفس کرنے کے باوجود عمران خان نے جو ہے وہ قبول کیا اور پارٹی کا ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ اہل سمجھا اور کاغذہ جمع کرانے کی ہدایت کی بے شک بعد میں وہ فیصلر ورس ہو گیا کسی بھی وجہ سے اس کے پیچھے کیا سمجھتی انساری بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ واحد ہم ہی تھے جو پریس کانفرنس کر کے بھی ہم آٹھ مہینے انڈرگراؤنڈ رہے ہیں اور ہم نے نو مہین دو دفعہ بھگتا تو ہمارا کاروبار بھی عربوں کا لوس اور پھر بہت سارے اور مسائل تھے جو I don't want to even discuss پھر اس کے بعد یہ کہ یہ قربانی بھی ہم نہیں خالی دی یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا یہ بھی واحد ایک ایسی اگزیمپل تھی دوسری جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ پارٹی کا فیصلہ واپس نہیں ہوا ہمیں ٹکٹ دینے کا فیصلہ خان صاحب کا تھا خان صاحب کے کہنے پہ ہی میں نے پیپر کروائے تھے سممیٹ اور خان صاحب نے ہمیں ٹکٹیں نہ دینے کا فیصلہ بھی نہیں کیا ان کے طرف سے ریورس نہیں ہوا یہ بار و بار صرف ہمارے نہیں اور بھی کوئی ایسے فیصلے انہوں نے خوبی کر دیئے تو میں نے یہ ضرور کیا کہ میں نے ویٹ نہیں کیا یا میں نے کسی کو دوبارہ کہا نہیں میں نے امیجیٹلی یہ بھامتے ہوئے کہ مجھے اندازہ تھا کہ بلہ شاید نہ رہے اور جب نہیں رہے گا تو سب انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو اگر ہمیں یہ باہر کی اگر سیاست تو بھی ہے تو I don't want to become part of that dirty politics کے جس میں one of the independence یعنی آپ نے party discipline کو فالو کیا اور کاغل واپس حالانکہ مجھے party نے کہا بھی نہیں واپس لینے کا جو روپوشی رہی ہے وہ کیسی رہی اس کی کیا داستان ہے کہاں کہاں رہی ہیں آپ پہلے شہروں کے نام بتا رہے کن کن شہروں میں آپ نے گزر بسر کی اور رہی کن کے گھر پہ جو فرسٹ فیز تھا اس میں ہم پہلے گئے سوات سوات سے ہم جی بی جی بی ہم ایک جی بی سے مراج جی بی نہیں ہم گلگت پلتستان کے بہت سارے شہروں میں رہے پھر ہم واپس آتے ہیں تو پھر جب جمشی دوبارہ ریسٹ ہوئے تو پھر ہم جو بہت ہی سویر والی ہم نے وہ کاٹی ہے جلا بطنی کہیں یا جو بھی وہ پھر ہم ایبٹاباد شیروان اور پھر ہم لوگ رہے ہیں دوسرا سوات پشاور مردان رہیم جہر خان رہیم جہر خان سے کراچی کراچی سے بلوچستان بلوچستان سے پھر ہم لوگ ہاب گودانی یہاں آپ کے میزبان کون تھے مختلف ہمارے میزبان اور ہم اس میں اتنے لکھی ہیں ہمیں لوگوں نے اتنا پیار اتنی اچھی میزبانی اگر میں پتھانوں کو کہوں کہ they are the best host in the world تو پھر میں جب ہمارے جو بلوچی بھائی تھے جو ہمارے host تھے unbelievable مطلب میری تو پھر ہم انٹیریئر سندھ میں رہے اور سوچیں میں تھر گئی میں نے وہاں پہ کچھ بعد میں میں پکچرز وغیرہ ہر جگہ بناتی تھی چونکہ شیئر نہیں کرتے تھے پاکستان کا جو desert ہے one of the best پھر وہاں کا traditional food ہم نے کھایا اور پھر اس کے بعد میں انٹیریئر سندھ بھی رہی ہوں باہر میں گو آپ گزر مشکل سے رہی تھی آپ نے جو پاکستان کی جنت شیروان اپتابات کے آگے وہ بھی دیکھ لیا تھر کا خوبصورت علاقہ بھی دیکھ لیا بلوچستان میں سنا تھا کچھ کہانیاں تھے کہ وہاں آپ کو خود ہی گھر کے کام کرنے پڑتے تھے بلوچستان والے سنیں گے بلوچستان میں تو ہمیں گھر سے زیادہ پیمپر کیا گیا میرے جو بھائی تھے میں ان کی میں کیا بتاؤں اور جو لاسی انکل تھے بٹ اسلامباد میں جو آخری ٹائم ہم نے گزارا ہے نا گھر آنے سے پہلے دو مہینے پنڈی میں پنڈی میں ہماری وہ جو سسٹم تھا وہ امریکن سسٹم تھا تو وہ سٹاف ہمارا آ کے کام کر کے چلا جاتا تو وہاں میں نے صحیح میری تربیت ہوئی ہے جس میں میں نے ناشتیں خود بنائے اور all the automatic machine تھی لیکن وہ اس میں detergent ڈالتے ہو اپنے ہاتھ خراب کیے ہاتھوں میں ڈال کے ڈالتی تھی برتن خود دھوئے تو وہاں میں نے سارے کام خود کی ہوئے 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 نازو نام سے پڑی لڑکی کو برتن بھی دھونے پڑے کپڑے بھی دھونے یعنی نیا کی خدمت کی ان دن بھئے خدمت کی ویسے جمشید بہت امپریس ہوئے اچھا ان کو یہ کبھی بھی نہیں لگتا ساری زندگی میں انہوں نے آپ کے گھار میں رہتے ہوئے بھی موکروں کے ہاتھ کا کھانا کھایا تو یہ کہلیں کہ یہ خود ساختہ جو آپ کی جلاواتی ویڈن کنٹی تھی اس میں آپ کے ہاتھ کا کھانا ملا ہے اس میں ان ساری بھائی ان کو ہمیشہ مجھ سے گلا رہتا تھا آپ کوئی بھی ایت شو کی ریکارڈنگ نکال لیں یہ تو پانی کا گلاس نہیں دیتی اس نے تو کبھی انڈا بوائل نہیں کیا پھر ہر وقت مجھے کہتے تھے کہ تروت میں انہوں کھوش کین جو گئے نہیں چھڑے اب آپ واپس ہیں آپ کاغذ با آپ اس لینے کے بعد آپ کا کچھ سلسلہ کچھ زندگی میں کوئی سکون ہے بہت پہلے میں مجھے دکھ تو ہوا مجھے برا بھی لگا لیکن اس کے بعد جو یہ والا بلیسنگ کہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ میں نے جب پیپر ویڈڈراؤ کیے تو ظاہر اس کے دو دن کے بعد میں اپنے گھر میں ہوں اور میرے بچے خوش ہیں میں خوش ہوں اور میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی دیکھیں میری نیت اچھی تھی میں نے جو پارٹی کے لیے سیکریفائز کر سکتی تھی کیا آگے جو اللہ کی مرسی آئیے تھی مسارد جمشی تیمہ گو ان کی سٹوری تو بہت لمبی ہے لیکن ویڈیو میں اتنا تغیال آئیون سیجیسٹ یوں کہ آپ اپیسوڈز رکھیں یہ ان کی کہانی جو سننے والی ہم نے اور پھر اس کے بعد جس طرح سے ہم رہے ایک ایک ڈیسٹینیشن کی ایک ایک تھرلنگ سٹوری ہے بہرحال ان کی سٹوری تو بہت لمبی ہے ہم نے کئی گھنٹے بیٹھ کر ان سے ایک ایک شہر کی سٹوری سنی ہے لیکن ویڈیو میں ریکارڈ کرنا ابھی مشکل ہے اس کے لیے واقعی اپیسوڈ چاہیئے اور اس بار پہ خوش ہیں کہ کاغذہ پہ بنامزد بھی واپس لے کر سیاست سے سکون کیا ہے تو ان کی زنگی میں بھی سکون آ گیا ہے مجھے ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ